السلام علیکم پارا فور محبوب چیز کے اللہ کے لیے لَنْدَنَا لُلْبِرَّحَتَّاتُنْ فِيكُمْ مِمَّا تُحِبُونَ اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی شخص نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرے ہم کیا خرچ کرتے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی گھر کی تعمیر کرنا اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا حج بیت اللہ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی حج کرنا اللہ سے ڈرنے کا حق زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت آنا اس بات کے ہرس و کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہو اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ سے تقوی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعَعَ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور تفرق بازی سے اختلاف کرنا خیر کی طرف دعوت دینا لوگوں کو قرآن اور اس کے حکام اور نیکی کی طرف بلانا چاہیے آیت 110 خیر امت بہترین امت کی علامت کل انسانیت کی فکر کرنا انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا مومن وقتی ازمائشوں سے نمٹنے کے لئے سبر اور تقوی اختیار کرتا ہے جنگ احد مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا کامیابی کے لئے کام کو خرشتاً اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا چاہیے آیت 134 واللہ یحب المحسنین کون ہوتے ہیں محسن تنگی اور خوشحالی میں خرش کرنے والے غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کر دینے والے آیت 144 میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ کہ اور نہیں ہے محمد اللہ مگر ایک رسول اور یہ کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں پر واپس اسلام سے پلٹ جاؤگے اور اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے بدلہ دے گا شکر کر دوزاروں کو شاکرین کون ہیں بڑے سے بڑے دکھوں اللہ کی خاطر سے جانے والے سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنے والے آیت 153 غم پر غم مضبوط بنانے اور برداشت پیدا کرنے کے لئے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا آیت 159 فبیمہ رحمت من اللہ نرم خوئی ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے خلاص قربانیوں اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے اسی آیت میں آگے کہا جا رہا ہے ایب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے ساتھیوں سے دل گزر کیجئے اور ان کے لئے بکشش مانگئے اور مشورہ کیجئے ان سے ہر معاملے میں اور اللہ پہ توقل کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توقل کرنے والوں سے آیت 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت عیات تسکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص این آیت فرمائی آیت 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتَ اللہ کے پاس خاص زندگی اور رسک مانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنہ اور دعا کریں گے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس وہ رسک دیے جاتے ہیں خوش ہیں اس بات پہ جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے آیت 173 وَقَالُوا حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اللہ پر بھروسہ دشمن سے بے خوف ہونے کے لئے حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ کہنا اور دل سے اس بات کا یقین رکھنا آیت 185 کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَتُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا دنیا کی زندگی دھوکا ہے اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کے فکر کرنا سورہ آل عمران کی آخری آیات اِنَّ فِيقَ خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھ مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات ون نائنٹی ون سے ٹو ہنڈرڈ تک پڑھتے اور اس سنت پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے سورہ نساء آیت 1 سلح رحمی اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچنا چاہیے آیت 3 ایک سے زائد نکاح ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ زائد ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے وراست اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقررہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا توبہ کی گنجائش نادھانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے فوراں بات توبہ کرنا اور اس میں دیر نہ کرنا موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی معروف برداؤ گھر میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ دست اندازی سے بچنا چاہیے الہدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہیں لینا چاہیے حرمت والے رشتے رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا عیادہ نہ کرنا ضروری ہے آئیے نیکی کے عالی میار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں